اس سمیں ہم جمہو کے صدرہ علاقے میں ہیں صدرہ کا طویب ویرہ بیہار علاقہ ہے لے نمبر تیس یہاں پر لگ بگ چھے لوگوں کے جو ہیں شو ملے ہیں جو کی سنگدگد پرستیتیوں ملے ملے ہیں اور اس کے بعد سے ہی اس پورے علاقے میں جو ہے جو سنسنی پھیل گئی ہے اور جمہو میں ہی سوہ سے اس چیز کو لے کر کافی زیادہ اس سمیں جو چرچہ بنی ہوئی ہے یہ جو گھر ہے یہاں پر جو آپ ابھی ویجولز میں دیکھ رہے ہیں اس گھر سے جو ہیں بارڈیز ریکاور ہوئی ہیں بتایا جا رہا ہے لگ بگ چار بارڈیز ریکاور ہوئی ہیں اور اس کی بیک سیٹ جو ایک گھر ہے اس سے بھی دو بارڈیز جو ہیں وہ ریکاور ہوئی ہیں کیا معاملہ ہے اس پر پوری پرطال جو ہے وہ پولیس کر رہی ہے فیلحال اور یہاں پر ابھی تھوڑ دیر پہلے اور ابھی کے سمیں میں یہاں پر پولیس کی کئی انیسٹیگیشن ٹیمز بھی آئی ہیں اور بارڈیز کو یہاں سے شفٹ کر کے جو ہے جی ایم سی میں لے جایا گیا ہے موچری میں جہاں پر ان کا پوسٹ موٹم کیا جائے گا لیکن شروعاتی جانچ میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ موت کے قارن جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ زہر دے کر جو ہے وہ ان سب کی جو جان گئی ہو اس کو لے کر بھی پولیس جانچ کر رہی ہے لیکن سیدھڑا کا تبی ویہار یہ کافی پوش علاقہ مانا جاتا ہے اور جس طرح سے جو ڈیٹیل آ رہی ہے سامنے اس ڈیٹیل کو لے کر میں کچھ آپ کے ساتھ جانکاری سانجا کرنا چاہوں گا اس میں بتایا جا رہا ہے جو اس پارے میں سوچنا پرابت ہوئی تھی اس میں ایک مہلہ ہے شہزادہ جو کی کشمیر کی رہنے والی ہیں برزولہ کی انہوں نے کل رات کو پولیس کو فون کیا تھا اور اس میں لگ بک دس بجے قریب انہوں نے پولیس کو انفارم کیا تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں جس کارن جو ہے وہ کافی چنتیت ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ پولیس جا کے وہاں پر انکوائر کرے کہ کیا وجہ ہے کہ گھر کے پریوار کے لوگ جو ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں اور اس کے بعد ترنت یہاں پر پولیس پہنچتی ہے پولیس جب پہنچتی ہے تو لین نمبر 33 یہاں پر یہ شیدھڑا کے لین نمبر 33 ہے یہاں پر جب آتی ہے تو وہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں کے لوکلز کے ساتھ مل کر جو گھر ہے جن کے جہاں پر یہ باڈیز ریکاور ہوئی ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اس پر دیکھتے ہیں کہ چار بیڈ باڈیز جو ہیں جس میں نور الحبیب سکینہ بیگم جو کی مہیلہ ہے سجاد احمد جو کی ایک پروش ہے اور نسیم آختر یعنی کہ دو پروش اور دو مہیلہ کی جو باڈی ہے وہ ایک گھر سے ملتی ہیں یہاں پر اور اس کی بیک سائٹ سے روبینہ بانو اور زفر سلیم کا جو شب ہے وہ بھی ملتا ہے اور سبھی جو ہیں وہ مسٹریوس جو سرکمسٹانسیز من کی باڈیز ملی ہیں یہاں پر جیسے ہی یہ پوری انفرمیشن یہ پرابت ہوتی ہے پولیس کے آلہ دیکھاری بھی موگے پر رش کرتے ہیں اور وہ پاتے ہیں کہ پہلے دو باڈی ہیں ریکاور کی جاتی ہیں لیکن لوگوں کے جانکاری کے مطابق دو باڈیز ایک گھر کے بارے میں اور جانکاری دی جاتی ہے جن کے گھر سے ڈیڈ باڈیز ملی ہیں انہی کا ہی ایک اور گھر ہے ان کے رشداروں کا پولیس وہاں پر بھی جاتی ہے یہ سیڈڑا گتابی بھی آر کا علاقہ ہے اور وہاں پر جا کے دیکھتی ہے چانبین کرتی ہے اور ہلکی سی درگنت جب آتی ہے تو شک ہوتا ہے اس کے بعد ستھانیوں کو لے کر ستھانی لوگ ہیں جو ہیں ان کو ساتھ ملے کر جو ہے گھر کے دروازوں کو جو ہے وہ توڑا جاتا ہے کبھی کھول نہیں رہے تھے اور اس کے بعد پائے جاتا ہے کہ وہاں پر بھی لگ بگ جو ہے چار شف جو ہے وہ ملے ہیں چھے ڈیڈ باڈیز ملنے کے بعد پورے جمہو شہر میں جو ہے کہیں نے کہیں یہ پوری سمیں سننی مچی ہوئی ہے اور یہاں پر یہ پورا علاقہ تبی بیہار کا ہے تبی کافی پوش علاقہ مانا جاتا ہے اور یہاں پر یہ پوری جو گھٹنا ہوئی ہے اس گھٹنا کے بعد یہ جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں سامنے یہ گھر بتایا جا رہا ہے اسی گھر سے دو باڈیز ملی تھی اور اس کے بعد جب جانکاری پرابت ہوئی تھی کہ چار ڈیڈ باڈیز اور پرابت ہوئی ہیں اور پولیس ابھی اب آپ اس گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھ لگا ہوئے ہیں باڈیز کو جو ہے وہ گورنمیٹیکل کالیج میں جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر پولیس جو ہے پوری پرتال کر رہی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کارنوں سے یہ پوری گھٹنا جو ہے وہ یہاں پر یہ سامنے آئی ہے اور ابھی بھی اس جگہ پر جہاں پر ابھی ہم کھڑے ہیں یہاں سے پہلے دو باڈیز ریکاور ہوئی تھی اور اس کے بعد لوگوں نے جانکاری دی کہ انہی کے ہی رشتداروں کا ایک اور گھر پیچھے بھی ہے جب پولیس نے وہاں پر جا کے دیکھا تو وہاں سے بھی چار ڈیڈ باڈیز جو پرابت ہوئی ہیں جو تصویریں ویڈیوز سب سے پہلے ریلیز ہوئی تھی اس میں صاف طور پر دیکھ رہا تھا کہ جو باڈیز ہیں جو ڈیڈ باڈیز ملی ہیں وہ بستر میں تھی اس کے پر ایک پلاسٹک کی شیٹ بھی تھی جب وہ پرت در پرت اسے ہٹایا جا رہا تھا تو اس میں پہلے گدہ تھا پھر اس کے بعد بلینکٹ تھا چدریں تھی پھر ایک پلاسٹک کی شیٹ بھی تھی اور دو ڈیڈ باڈیز جو تھی ریکاور کی گئی تھی ابھی بھی یہاں پر کافی درگند آ رہی ہے اور علاقے میں اس کے بعد کافی سنسنی جو ہے وہ مچی ہوئی ہے لیکن یہ گھڑنا نے کہیں نہیں کہیں پوری یہاں پر جو ہے یہاں پر چونکا دیا ہے اور صاف طور پر جب رات کو یہاں پر کال آتی ہے پولیس کو جو کی مہیلا تھی جو کی برزولہ شنگر سے انہوں نے کال کیا تھا بھٹ ہاؤس سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے بردر جو ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں اور میری باقی جو رشدار ہیں وہ بھی کال نہیں اٹھا رہے ہیں شہزادہ مہیلا کا نام تھا اور حبیبولہ بھٹ کی یہ ڈاٹر تھی اور اس کے بعد پولیس جب یہاں پر پہنچتی ہے تو ان کو پہلے تو گھر کو کھولنے میں دکھت ہوتی ہے گھر بند تھا لوگ تھا تو جب اس کو گھر اور آس پاس کے وٹنسز کو بلائے جاتا ہے تاکہ کوئی لوگ کے وٹنس رہے ساتھ میں ستھانی لوگ رہے ہیں تو ان کے موجودگی دروازہ توڑا جاتا ہے فورس فولی تو وہاں پہ دو شب ملتے ہیں اور جب دو شب ملنے کے بعد اس کے بعد لوگوں میں کافی دہشت پھیل جاتی ہے اور ایک آئیک ہی بھی بات بات چلتی ہے کہ یہاں پر جو اس گلی کے ساتھ یہ لے نمبر تھٹی تھی ہے یہاں پر بھی ایک ان کے رشدانوں کو گھر ہے جہاں پر جب پولیس جا کے دوارہ دیکھتی ہے تو وہاں پر لگ بگ جو ہیں وہ بھی دروازہ بند ہوتا ہے گھر میں ایک گاڑی کھڑی ہے نیلو اور وہاں پر اس سمیے جب گیٹ کھولا جاتا ہے تو پایا جاتا ہے کہ لگ بگ چھے چار ڈیڈ بارڈیز اور ہیں جس کو ملا کر چھے ڈیڈ بارڈیز ہیں جو ریکوور ہوئی ہیں ان کے نام میں پھر بتا دوں یہ جو گھر ہے جو لین نمبر تیتیس ہے یہاں سے جو شب رابت ہوئے ہیں ان کا نام جو ہے نور الحبیب ہے سناف حبیب اللہ سکینہ بیگم ہے یہ گلام حسن کی وائف ہے سجاد احمد ہے سناف فاروق احمد ماغرے نسیم اکتر ہے نسیمہ اکتر جو کی ڈاٹر آف گلام حسن ہے اور اس کے علاوہ روبینہ بانو جن کا جو پہلے گھر سے شب ملے تھے وہ گلام حسن کی ڈاٹر ہیں اور زفر سلیم جو کی گلام حسن کے سن ہے laying at that house اس کے بعد پولیس کی کئی ساری ٹیم میں پہنچتی ہیں اس اس پی جمہو چندن کولی وہی موکے پر پہنچتے ہیں اور اس کو لے کر ایک ایسا ٹی بھی بنائی جاتی ہے جس کو لے کر اس پی رولر سنجے شرمہ ان کے دیکشتہ میں یہاں پر پوری انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے پرامے فیسیہ یہی ہے کہ پویزن دے کے یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر یہ لوگوں ان کی جان گئی ان کے ڈیتھ گئی ہو لیکن کیا وجہ رہی کہ ایک ساتھ اتنے سبھی لوگوں کی جو ہے وہ موت ہو گئی ہے اس کی جان جو ہے پولیس کر رہی ہے اور یہاں پر ارمیسٹیشن کے بھی کئی ساری ٹیمیں یہاں پہنچی ہوئی ہے فیلال اور پوری اس نظر پر گھٹنا پر جو ہے وہ نظر بنائی ہوئی لیکن صاف طور پر اس گھٹنا نے پورے جمو شہر کو چونکا دیا آج صبح سے ہی اس کو لے کر خبریں جو ہیں وہ سرکولیٹ بھی ہو رہی ہیں لوگ اس پر جو ہے نظر بنائے بھی ہوئے ہیں صدڑہ علاقہ جو ہے کافی پوش علاقہ مانا جاتا اور یہی سامنے جو گھر دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے چارڈیٹ بارڈیز جو ہیں وہ ریکاور کی گئی ہیں اور ابھی یہاں پر پولیس کے جو جوان ہنکی تیناتی کی گئی ہیں فیصل کے ٹیم میں بھی ہیں اور کئی سارے لوگ یہاں پر اندر جو انویسٹیگیشن ٹیموں سے جڑے ہوئے ہیں وہ یہاں پر ابھی یہاں پر تھے ابھی تھوڑ دیر پہلے ہی یہی سے گئے ہیں اور پولیس کے بھی آلاد دیکاری جو ہیں اس پر پوری نظر بنائے ہوئے ہیں لیکن صاف طور پر جمہوں کے شدلہ کا علاقہ چھے کلنگز جو کی ستھانی یہ لوگ یہاں پہ ہی رہتے تھے اور کشمیر سے تھے تو ان کی موت کے بعد پورا جو اس میں ماحول جو ہے وہ کافی یہاں پر ٹینسٹ بنا ہوا ہے چنتا جنک ہے اور لوگ نظر بنائے ہوئے ہیں اگر آپ یہاں پر گھر دیکھیں گے ایک گھر میں جو ایک گھر چھوڑ کے نیکسٹ گھر ہے اس کو لگا ہوا ہے اور اس کے جو گھر سے جس سے ڈیٹ بوڈیز ملی ہیں اس کے دونوں طرف کے گھر اور آگے طرف کا گھر جو ہے دونوں گھروں میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور صاف طور پر یہاں لوگ نہیں رہتے ہوتے اگر رہتے ہوتے شاید ان کو اس چیز پہلے ہی پتہ چل جاتا تو اس کو لے کر جن کاری جب ہلکی درگند آنا شروع ہوئی تھی اس سے پتہ چلا تھا ستھانی لوگ بھی ہیں یہاں پر ستھانی لوگ بھی ہیں یہاں پر جو کی اس پوری گھٹنا کے بعد یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا ایک گھر جو اس گھر کے ساتھ بلکل والا اس پر بھی lock لگا ہوا ہے لیکن اس گھر سے جہاں سے چارڈ بوڈیز ملی ہیں پر پولیس کے یہاں پر جو لوگ ہیں ان کی تناتی کی گئی ہے وہ دوسرا گھر جہاں سے پہلے گھر سے بوڈیز ریکوور کی گئی تھی وہاں پر بھی شرکش اجنسیوں کے لوگ موجود ہیں اور اس کے اوپر جانچ بھی کی جارہی ہے صاف طور پر پورے گھٹنا کرم سے یہاں پر پورا جو ہے جو ستھانی لوگ ہیں وہ چونکے ہوئے ہیں جمہو شہر کے لئے بھی یہ بہت چونکانی والی باردہ تھا کی ایک ساتھ ہی لگ بگ چھے لوگ جو ملو ایک پریوار کے رشتدار بتائے جارہے ہیں ان کی سب کی dead bodies ملنا اور اس فریسطی میں ملنا کہ وہ لوگ بستر میں جو bodies تھی وہ لپٹی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ پلاسٹک کی لیئر بھی تھی جو نکل رہی تھی جب ان کو ہٹایا گیا چدر اور بلینکٹ ہٹائے گئے ان کے اوپر سے اس سمیں وہاں سے جو ہے ان کی نیچے bodies ہے اچار سکسٹین بی نائن یوپی سکسٹین بی نائن تری ایٹ یہ گاڑی کا نمبر ہے جو اس گاڑی میں کھڑی ہے گھر میں کھڑی ہے اور پولیس کے جوان یہاں پر تینات ہے اس کے بعد جیسے یہ پوری گھٹنا کے بارے پر چلتا ہے سینئر پولیس وہ بھی موقع پر پہنچتے ہیں اور انویسٹیگیشن شروع کر دی جاتی ہے اس گھر کے آس پاس دونوں گھر تالے لگے ہوئے ہیں اس کے آگے والا گھر پر لگے ہوئے شدرہ بھائی کلونی کافی پہنش مانی جاتی ہے اور کشمیر بیس ہیں گھر بنائے سردی کے سمیمے وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ یہاں پر رہتے ہیں اور کئی لوگ یہاں پر رہتے ہیں اس طرح سے جو کشمیر بیس ہیں اور یہاں پر سردی کے سمیحی آتے ہیں اس قارن ان کا ستھانی لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ لنک نہیں رہتا ہے اور یہاں پر جو تصویریں دیکھ رہی ہیں اس پر یہاں پر کئی ساری پولیس کی ٹی بھی کر رہی ہیں اور اس پورے ماملے میں جس میں چھے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز جب موکہ سدھڑا کے توی ویہار کلونی سے ملی ہیں اس کے بعد پورے علاقے میں کہہ سکتے ہیں کہ مچا ہوا ہے اور یہ تصویریں اس گھر کی ہیں پولیس کرمی بھی یہاں پر ہیں کئی سارے سینئر ادھیکاری بھی جا چکے ہیں اور اس گھر سے بتایا جا رہا کہ چار ڈیڈ باڈیز ملی ہیں پیچھے ہیں وہ فون نہیں اٹھا رہے ہیں انہیں شک ہے کہ ان کے ساتھ کچھ انہونی ہوئی ہوگی تو سسٹر تھی انہوں نے جو نگروٹا پولیس انہیں انفارم کیا تھا اپنے برادر کو لے کر جس کا نام تھا شہزادہ جو برزول اچھنگر کی تھی انہوں نے بتایا کہ برادر نور موقع پر پہنچ سپارٹ پر اور وہ پاتے ہیں دروازے بند تھے اندر سے اس کے لئے انہوں نے ستھانی لوگوں کو بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دروازے کھولے جاتے ہیں وہاں پائی جاتا ہے در بوڈیز جو ہیں وہ گھر کے اندر پائی جاتی ہیں فسل کے ٹیم کو بلائی جاتا ہے جو بلائی جاتا تاکہ وہ تصویریں وغیرہ کھیچ لیں اور اس کے ساتھ جب پرامی فیشیہ سے یہ پتہ لگتا ہے پہلے فرسٹ جو ان کو تصویریں دیکھنے کو پتہ چلے گی پائیزن کھا کر ہو چکتا ان کی موت ہوئی ہو اور وہاں سے ہی لوگوں سے بھی پتہ چلا بیگم سجاد رہتے ہیں ان کے گھر جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی دیکھتے ہیں کہ چار ڈیڈ بارڈیز ریو ریکاور ہوتی ہیں تو کئی پولیس کے ٹیم اور یہاں پر آتے ہیں وہ پورے انیویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں اور اس کو لے کر ایک جو ٹیم ہے وہ بھی گٹھت کر دی جاتی ہے اور پولیس پورے ماملے پر جو ہے وہ جانچ کر رہی ہے ماملے ماملے ساتھ خوش پٹی آٹ جی کی ڈیوز وائر جم